اس ویڈیو میں ہم کال مارکس کی لائف سٹوری ان کی لائف ہسٹری ان کی بائیوگرفی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ہمارے اس چینل پہ کال مارکس کے اوپر already دو ڈیٹیلڈ ویڈیوز available ہیں لیکن پولٹیکل سائنس کے ہمارے اپڈیٹڈ آن لائن کورس میں کال مارکس کے پولٹیکل فلوسفی کو سمجھانے کے لیے ہم نے فور نیو ویڈیوز ریکارڈ کیے ہیں یہ فور ویڈیوز ہمارے آن لائن کورس کا بارٹ ہے لیکن ان چار میں سے دو ویڈیوز کو یوٹیوب پر بھی اپلوڈ کیا جائے گا فرسٹ ویڈیو میں ہم کال مارکس کے بائیوگرفی کو ان کے لائف سٹوری کو ڈسکس کریں گے سیکنڈ ویڈیو میں ہم کال مارکس کے میتھڈ کو سمجھیں گے یہاں ہمارا فوکس کال مارکس کے ڈائیلیکٹیکل مٹیریلزم اور ہیگل کے ڈائیلیکٹیکل آئیڈیلزم وہ سمجھنے کے اوپر ہوگا کال مارکس کے یہ دونوں ویڈیوز یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہوں گے لیکن کال مارکس کی جو تھرڈ اور فورتھ ویڈیو ہے جہاں ہم مارکس کے ہیومن نیچر کے کونسپٹ کو ان کے ایلینیشن کے کونسپٹ کو تھیوری آف سوسائیٹی تھیوری آف ہسٹری کرٹیگ آف کیپٹالزم اور تھیوری آف ریولیوشن کو ڈسکس کریں گے یہ تھرڈ اور فورتھ ویڈیو پولٹیکل سائنس کے ہمارے آن لائن کورس کا پارٹ ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ UPSC پولٹیکل سائنس آپشنل کے ایگزام کے لیے پولٹیکل سائنس کا ہم نے ایک آن لائن کورس تیار کیا ہے اس کورس میں ہم نے پولٹیکل سائنس کے ان سکس یونٹس کو ڈیٹیل میں کور کیا ہے ویسٹرن پولٹیکل تھوٹ پولٹیکل سائنس کے ایک سٹوڈنٹ ہے اور پولٹیکل سائنس کے اس سبجکٹ میں اپنی پکڑ مجبوت بنانا چاہتے ہیں تب آپ کے لیے یہ کورس کافی یوسفل ثابت ہو سکتا ہے کورس سے ریلیٹڈ اور ادھک جانگاری کے لیے واتس اپ کے ماندھیم سے آپ ہمیں اس نمبر پر کانٹائٹ کر سکتے ہیں ہمارا یہ کورس ابھی صرف اور صرف انڈیا میں ہی آویلیبل ہے آئیے اب اس ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں کال مارکس کا جن ففت میں 1818 میں پرشا کے رائن لینڈ ریجن میں استحت ٹرائر نام کے ایک شہر میں ہوا پرشا پرشا یوروپ میں استحت ایک جرمن کنڈم کا نام تھا کئی جرمن سپیکنگ ٹیریٹریز اس کینگڈم کا پارٹ ہوا کرتی تھی آج کی پریزنڈے جرمنی بھی اس کینگڈم کا پارٹ تھی لیکن اس وقت کی جرمنی آج کے جرمنی کی طرح ایک انڈیپنڈنٹ نیشن سٹیٹ کے روپ میں existence میں نہیں تھی وہ پرشن ایمپائر یا پرشن کنڈم کا پارٹ ہوا کرتی تھی پرشا کا ہی ایک چھیتر ایک ریجن تھا رائن لینڈ رائن لینڈ میں ہی موجود ایک شہر ٹرائر میں کال مارکس کا جن ہوا کال مارکس کا بردھ ڈیٹ اور بردھ پلیس یہ دونوں فیکٹ ہمارے لیے ایمپورٹنٹ ہے کیوں دیکھیں کسی بھی فیلوسفر کے فیلوسفی کو سمجھنے کا پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس فیلوسفر کے ان سرکمسٹانسز کو ان سیچویشنز کو سمجھے جن سرکمسٹانسز جن سیچویشنز میں اس فیلوسفر کا انٹیلیکچول ڈیولپمنٹ ہوگا کال مارکس کا بردھ ڈیئر ہے ایٹین ایٹین مطلب نائنٹین سینچوری کے بگننگ کا سمیں نائنٹین سینچوری یورپ میں کیپٹالزم اور انڈسٹریلیزیشن کے شروعات کا دور تھا نائنٹین سینچوری میں کیپٹالزم اور انڈسٹریلیزیشن پورے یورپ میں تیجی سے فیل رہی تھی لیکن ساتھی ساتھ کیپٹالزم اور انڈسٹریلیزیشن کے نگٹیف ایفیکٹس بھی سبھی جگہ کلیرلی ویزبل ہو رہے تھے کال مارکس کا جن مستان پرشا کا رائن لینڈ ریجن تھا جو کی پورے پرشا کا اس وقت کا سب سے ادھک انڈسٹریلیزیڈ ریجن ہوا کرتا تھا مطلب کال مارکس نے اپنے شروعاتی دنوں سے ہی کیپٹالزم اور انڈسٹریلیزیشن کے نگٹیف ایفیکٹس کو ایکسپیرینس کرنا شروع کر دیا اور کال مارکس کے کیپٹالزم اور انڈسٹریلیزیشن سے جڑے یہ جو نگٹیف ایکسپیرینسز تھے یہی ایکسپیرینسز ان کے پورے فیلوسفی کا ان کے پورے ورلڈ ویو ان کے پورے تھاٹ پروسس کا آدھار بنتا ہے فاؤنڈیشن بنتا ہے کال مارکس ایک سمپل میڈل کلاس فیملی سے بلاؤنگ کرتے تھے ان کے پتا کا نام ہنورچ مارکس اور ان کے ماتا کا نام ہنورچ تھا کال مارکس کے پتا پیشے سے ایک لائر تھے مارکس کا پورا پریوار جوش ریلیجن کو فالو کرتا تھا لیکن مارکس کے پتا نے بعد میں اپنا دھرم بدل کر پروٹسٹنٹ کرسچینٹی کو اپنا لیا مارکس کی جو بیسک ارلی الیمنٹری ایڈکیشن ہے وہ ان کے گھر پر ہی ہوئی 1830 میں کال مارکس نے ٹرائر ہائی اسکول میں داخل آ لیا پھر 1835 میں کال مارکس یونیورسٹی آف بون گئے یہاں پر انہوں نے لوگ کی پڑھائی شروع کی کال مارکس کے پتا چاہتے تھے کہ مارکس بھی ان کی طرح ایک سکسسفل لوئر بنے لیکن مارکس کو لاؤ پڑھنا بلکل بھی پسند نہیں تھا یونیورسٹی آف بون میں از ایسٹونٹ کال مارکس کا پڑھائی کے اوپر فوکس نہ کے برابر تھا اور یہ بات کال مارکس کے پتا کو پسند نہیں تھی مارکس کے پتا کو لگا کہ اگر مارکس کو کسی بڑے شہر میں بھیج دیا جائے اور کسی بڑے یونیورسٹی میں ان کا ایڈمیشن کرا دیا جائے تو مارکس کے ویوہار میں شاید بدلاؤ آئے گا اور مارکس کا پڑھائی کے پرتی جو رجحان ہے وہ بڑھے گا وہ پڑھائی کے پرتی فوکسٹ ہو جائیں گے اس لیے 1836 میں مارکس کو یونیورسٹی آف برلین بھیج دیا جاتا ہے ان کے پتا کے دوارا یونیورسٹی آف برلین میں مارکس پھر سے لوکی پڑھائی شروع کرتے ہیں لیکن یہاں بھی دیرے دیرے ان کا جو انٹریسٹ ہے جو جھکاو ہے وہ فلوسفی کے طرف بڑھنے لگتا ہے یونیورسٹی آف برلین میں آ کر مارکس ہیگل کے فلوسفی کو پڑھنا شروع کرتے ہیں اور مارکس دیرے دیرے ہیگل کے فلوسفی سے کافی پربھاوت ہونے لگتے ہیں برلین میں اس وقت ہیگل کے فالوورز کے کئی گروپس اور سوسائٹیز ہوا کر دی تھی 1837 میں کارل مارکس ہیگل کے فالوورز کی ایک ایسی ہی گروپ کو جوائن کر لیتے ہیں گروپ کا نام تھا ڈاکٹرز کلب اور اس گروپ کے میمبر کو یونگ ہگیلین یا لیفٹ ہگیلین کہا جاتا تھا برونو باور آرنالڈ روگ لڈویگ فورباک یہ اس وقت کے کچھ پرومیننٹ یونگ ہگیلین انٹیلیکچول ہوا کرتے تھے ان سے مارکس کافی انفلومنس تھے اور ان میں سے سب سے زیادہ جو انفلومنس کریں گے مارکس کو وہ تھے برونو باور کہا جاتا ہے کہ برونو باور نے ہی کارل مارکس کو انکریج کیا کہ وہ اپنے لوگ کی پڑھائی کو چھوڑ کر اپنا پورا دھیان فلوسفی کے اوپر لگائے اور ان سبھی فیکٹرز سے انفلومنس ہو کر مارکس دھیرے دھیرے لوگ کی اپنی پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں اور اپنا پورا دھیان فلوسفی کو دینا شروع کرتے ہیں کارل مارکس کے پتا کو مارکس کی یہ باتیں پسند نہیں تھی لیکن پھر بھی مارکس کے پورے پڑھائی کا خرچ برلن میں رہنے کا مارکس کا پورا ایکسپنس ان کے پتا کے دورہ ہی کور کیا جاتا تھا 1838 1838 مارکس کے لائف کا ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ ایئر تھا اس ورش مارکس کے پتا کی مرتی ہو جاتی ہے ابھی تک اپنے سبھی فنانشل نیڈز کو پورا کرنے کے لیے مارکس اپنے پتا کے اوپر ہی نربھر تھے لیکن پتا کے مرتی کے بعد مارکس کی فنانشل پرابلم بڑھنے لگتی ہے مارکس کو اب ایک نوکری کی تلاش تھی مارکس یونیورسٹی آف برلین میں پروفیسر بننا چاہتے تھے لیکن پروفیسر بننے کے لیے ان کے پاس پی ایج دی کی ڈگری نہیں تھی تو مارکس اب پی ایج ڈی ارن کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں اور اپنا پی ایج ڈی تھی تیار کرنے لگتے ہیں ان کے پی ایج تھی ایج 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 اس لیے مارکس اپنی تھی کو یونیورسٹی آف برلین میں سبمیٹ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ایج 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 اس لیے مارکس اپنی تھی کو ایک دوسرے یونیورسٹی کو سند کرتے ہیں یہ جو یونیورسٹی تھا یونیورسٹی آف یینا یونیورسٹی آف یینا کو اس وقت ایک ایسی یونیورسٹی مانا جاتا تھا جہاں آپ کوئی بھی تھیسس بھیج دو اسے accept کر لیا جائے گا تو مارکس کی تھیسس کو بھی یونیورسٹی آف اینا کے دوارہ accept کر لیا جاتا ہے اور 1841 میں یونیورسٹی آف یینا مارکس کو پی ایسٹی ڈگری آوارڈ کر دیتی ہے اور یہ جو پی ایسٹی تھی مارکس کی وہ دسٹنس کے تھو انہوں نے ارن کی تھی تو مارکس کے پاس پی ایسٹی کی ڈگری تھی لیکن انہیں کسی بھی یونیورسٹی میں لیکچرر یا پروفیسر کا جوب نہیں ملا کار مارکس اب کافی کنفیوز تھے انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے لائف میں آگے کریں گے کیا پروفیسر بننے میں اسفل ہو چکے کار مارکس اب ایک جنرلسٹ کے کریئر کو اپنانے کا نرنہ لیتے ہے جنرلسٹ کے روپ میں کار مارکس کے کریئر کی شروعات 1842 میں ینگ حگیلین کے دوارہ پرکاشت کی جانے والی ایک جنرل دویچ جار برکر کے ساتھ ہوتی ہے لیکن اس جنرل کو کچھ ہی مہینوں میں بند کر دیا جاتا ہے پھر 1842 میں کار مارکس رائن لائنڈ کی ایک سٹی ہے کولون وہاں موو کر جاتے ہیں یہاں پر کار مارکس رینش زیتنگ نام کے ایک نیوز پیپر میں ایز جنرل کام کرنا شروع کرتے ہیں کولون میں یہ نیوز پیپر موجود تھی رینش زیتنگ اور یہاں پر جنرل روپ میں کام کرنا شروع کرتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا رائن لینڈ یہ پرشا کا وہ ریجن تھا جو کی اندسٹری کافی ڈیولپ تھا اور کولون اس ریجن کا سب سے بڑا سٹی تھا لیکن سب سے بڑے سٹی ہونے کے وجہ سے اور اندسٹری ڈیولپ ہونے کے وجہ سے کولون میں لوگوں کی سمسی بھی بہت ادھک تھی working class کے لوگوں کی سمسی پور پیپل پیزن فارمرز ان کی سمسی بہت ادھک تھی مارکس ان سبھی سمسی کو ان سبھی سوشل اکنومک ایشوز کو observe کرتے ہیں اور اپنے articles کے مادیم سے گورنمنٹ کو کرنا شروع کرتے ہیں رینسنگ جیتنگ میں اپنے articles کے مادیم سے گورنمنٹ کو کرتے کرنا شروع کرتے ہیں مارکس کی دوارہ لکھے گئے کئی articles میں سے ایک article بہت ہی controversial ثابت ہوتا ہے یہ article مارکس پیزن یا فارمرز کے اوپر لکھتے ہیں اس article میں مارکس نے گورنمنٹ کے اس law کو کرتے کیا تھا جس law کے according farmers یا peasants اب فورسٹ میں جا کر firewood مطلب لکھڑیاں کلک نہیں کر سکتے تھے کیونکہ فورسٹ اب private ownership کے انترگر چلا گیا تھا مارکس کے ان critical articles کے وجہ سے رینش زیتنگ کے نیوز پیپر کو 1843 میں گورنمنٹ کے دوارہ بند کر دیا جاتا ہے پرشن آثورٹی کے دوارہ کیے جانے والے اس censorship سے مارکس بہت پریشان تھے مارکس اپنے ideas کو اپنے thoughts کو freely express کرنا چاہتے تھے لیکن انہیں پتا تھا کہ پرشا میں رہتے ہوئے ایسا نہیں کر سکتے اور اس لیے پرشا کو چھوڑنے کا نرنے پہلے مارکس اپنی childhood friend jenny von westphalen سے شادی کرتے ہیں اور انہیں لے کر ہی وہ 1843 میں پریش جاتے ہیں ابھی تک مارکس نے 1843 تک مارکس نے اپنا ایک important book لکھ کر complete کر لیا تھا اور یہ book تھا The Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Right یہ books 1843 میں complete ہو چکا تھا لیکن یہ بعد مارکس کے مرتیو کے بعد 1927 میں publish ہوگا پریش میں رہنے کے دوران مارکس کو کئی نئے experiences ہوئے مارکس کئی نئے لوگوں کے contact میں آئے الگ الگ ویچار دھارہ کے لوگوں سے جڑنے کا انہیں سمجھنے کا مارکس کو موقع ملا پھر چاہے وہ communist ہو یا revolutionaries ہو یا پرود ہو اور باکون جیسے anarchist ہو پریش میں رہتے ہوئے مارکس working class کے contact میں بھی آئے working class کے problems کو انہوں نے اور ادھک نزدیک سے دیکھا سمجھا ان سبھی experiences کے basis پر مارکس نے 1844 میں اپنی ایک بہت important work لکھی economic and philosophic manuscript جسے پریش manuscript بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ 1844 کی ایک اور important work ہے on Jewish question پریش میں مارکس کے ساتھ ایک اور بہت ہی important گھٹنا گھٹتی ہے یہ گھٹنا تھی پریش میں مارکس اور فریدرک انجلز کا ملنا اور ان کے بیچ دوستی کا ہونا فریدرک انجل نے مارکس کے life میں اور ان کی philosophy میں ایک بہت ہی important role play کیا فریدرک انجلز کی دوستی مارکس کے لیے ایک help تھی ایک support تھی اور ایک resource تھی مارکس کے جو ideas ہوا کرتے تھے جو thoughts تھے وہ کافی complicated تھے ایک عام آدمی کے لیے مارکس کے ان complicated ideas کو سمجھنا کافی مشکل تھا لیکن فریدرک انجلز نے مارکس کے ان complicated ideas کو سمجھا انہیں simplify کیا اور انہیں ایک ایسا form دیا جسے کوئی بھی ایک normal انسان ایک عام آدمی ان کے ideas کو سمجھ سکے مارکس اور انجل کی پہلی ملاقات 1842 میں ہی ہوئی تھی اس وقت جب مارکس رینش زیتنگ نام کے نیوز پیپر میں کام کیا کرتے تھے فریدرک انجلز بھی اس نیوز پیپر کی آفیس میں آتے ہیں اپنے آرٹیکل کو publish کرانے وہ مارکس سے ملتے بھی ہیں لیکن اس وقت 1842 میں ان کی دوستی نہیں ہوتی فریدرک انجلز ایک رچ فیملی سے بلونگ کرتے تھے ان کے پتا کی منچسٹر میں منچسٹر انگلنڈ میں کئی ٹیکسٹائل ملز تھی فریدرک انجلز اپنے پتا کے ان ملز میں کام کرتے تھے فریدرک انجلز بھلے ہی ایک انڈسٹرل کے بیٹے تھے لیکن ورکنگ کلاس کے پور کنڈیشن کو دیکھ کر انہیں کافی تکلیف ہوتی تھی اور منچسٹر میں رہنے کے دوران فریدرک انجلز ورکنگ کلاس کے پور کنڈیشن کو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کر سکتے تھے اور اپنے انہی ایکسپیرینس کے بیسس پر فریدرک انجلز نے ایک بہت ایمپورٹنٹ ورک لکھی The Condition Of Working Class In England جب یہ ڈاکیومنٹ مارکس کے پاس آئی اور جب مارکس نے فریدرک انجلز کے اس ڈاکیومنٹ کو پڑھا The Condition Of Working Class In England تب مارکس فریدرک انجلز سے بہت ادھک امپریسٹ ہو گئے مارکس اب فریدرک انجلز سے ملنا چاہتے تھے 1844 میں فریدرک انجلز پیریس وزٹ کرتے ہیں اور پھر وہ مارکس سے ملتے ہیں ان کی ملاقات ہوتی ہیں مارکس کے ساتھ اور بہت ہی جلد مارکس اور فریدرک انجلز ایک اچھے دوست بن جاتے ہیں اور وہ اب ایک ساتھ کام کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں کولیبوریٹ کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں مارکس اور انجلز دونوں کے دوارہ مل کر لکھی گئی جو پہلی بک تھی وہ تھی The Holy Family جو 1845 میں پبلش ہوئی مارکس ابھی تک فرانس میں ہی تھے لیکن دھیرے دھیرے فرانس کی اتھاریٹی کو یہ سمجھ میں آنے لگا کہ مارکس فرانس کی لیے ایک خطرہ ہے اور پرشن گورنمنٹ بھی فرانس سے یہ لگاتار اپیل کر رہی تھی کہ مارکس کو فرانس سے نکال دیا جائے 1845 میں مارکس کو فرانس سے باہر نکال دیا جاتا ہے مارکس اپنے پورے پریوار کے ساتھ اب برسل بیلجیم چلے جاتے ہیں فردرک اینجل بھی اپنے جاب کو چھوڑ کر مارکس کے پیچھے بیلجیم پہنچ جاتے ہیں اور بیلجیم میں رہتے ہوئے مارکس اور فردرک اینجل مل کر ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ ورک لکھتے ہیں تر جرمن آئیڈی آئیڈی بیلجیم میں مارکس اور اینجل ایک ریولیوشنری سیکرٹ سوسائیٹی سے بھی جڑتے ہیں اس سیکرٹ سوسائیٹی کا نام تھا league of the just 1847 میں مارکس اور اینجل اس سیکرٹ سوسائیٹی کے نام کو بدل کر اس کا نام communist league رکھ دیتے ہیں 1847 میں 1847 میں ہی communist league کے سیکرٹ میٹنگ میں مارکس اور اینجل کو یہ ریسپونسی بلیٹی دی جاتی ہے کہ وہ communist league کا ایک ایجنڈا ایک manifesto تیار کرے 1848 میں مارکس اور angels مل کر communist league کے لئے ایک manifesto تیار کرتے ہیں اور اس manifesto کو publish کرتے ہیں اور اس manifesto کا نام ہوتا ہے communist manifesto 1848 میں اسے publish کے جاتا ہے مارکس اور angels کے دوارہ communist manifesto مارکس تھیوری کی ایک بہت ہی important document ہے یہ document بہت ہی کم شبدوں میں لکھی گئی ہے لیکن ایک طرح سے یہ پورے مارکس تھیوری کو summarize کرتی ہے communist manifesto میں لکھا ایک بہت ہی important sentence ہے working men communist manifesto publish ہوتی ہے اور 1848 میں ہی یورپ کے کئی cities میں revolutions شروع ہو جاتے ہیں ایک بات آپ کو یہاں دھیان میں رکھنا ہے 1848 میں یورپ میں ہو رہے یہ جو revolutions تھے 1848 میں یورپ میں ہو رہے revolutions کا مارکس کے communist manifesto سے کوئی direct سمبند نہیں تھا سکولرز اس بات کو deny کرتے ہیں کہ مارکس کی communist manifesto کے publish ہونے کے بعد یہ revolutions شروع ہوئے ایسا نہیں ہے یہ کوئی direct سمبند نہیں تھا یورپ میں جو revolutions ہو رہے تھے ان کے پیچھے کئی کارن تھے جیسے industrialization کے negative effects rapid urbanization کا ہونا unemployment poverty اور سب سے important کارن جو تھا وہ تھا lack of political voice lack of democracy لیکن بیلجیم کی authority کو یہ لگا یہ لگ رہا تھا کی ان revolutions کے لیے مارکس کا جو latest publication ہے communist manifest to war responsible ہے as a result march 1848 میں کارن مارکس کو بیلجیم سے بھی باہر نکال دیا جاتا ہے بیلجیم سے نکلنے کے بعد کارن مارکس دوبارہ فرانس جاتے ہیں اور کارن مارکس کے ساتھ فریدریک انجلز بھی فرانس جاتے ہیں کچھ دن دونوں فرانس میں رہتے ہیں لیکن کچھ دنوں کے بعد مارکس اور انجلز کو یہ realization ہوتا ہے انہیں یہ لگتا ہے کہ جس طرح پورے یوروپ میں revolutions ہو رہے ہیں اس طرح جرمنی میں بھی revolutions کی شروعات ہونے والی ہے اور مارکس چاہتے ہیں کہ جرمنی واپس جائیں اور جرمنی میں ہونے والا جو revolution کو سپورٹ کریں اور جرمنی کے لوگوں کو جاغر کرنے میں اپنا یوگدان دیں مطلب 1848 میں پورے یوروپ میں revolutions ہو رہے تھے تو مارکس اور انجل کو لگتا ہے کہ جرمنی میں بھی revolutions کی شروعات ہوگی اور اس سمیہ ان کا جرمنی میں ہونا زیادہ ضروری ہے جرمنی جائیں گے revolutions کو سپورٹ کریں گے لوگوں کو جاگروپ کرنے میں اپنا یوگدان دیں گے تو مارکس اور انجل 1848 میں ہی واپس جرمنی مطلب پرشا چلے جاتے ہیں جرمنی کے شہر کولون پہنچنے کے بعد مارکس جو پہلا کام کرتے ہیں وہ یہ کہ وہ پرشن آثورٹی کے پاس جا کر اپنے پرشن سٹیزن شپ کو رینیو کرنے کی اپیل کرتے ہیں آپ کو ایک بات پتا ہونا چاہیے 1843 میں جب مارکس نے جرمنی چھوڑا تب مارکس کی سٹیزن شپ ان کی ناگرکتہ کو رد کر دیا گیا تھا اور مارکس کے اس سٹیزن شپ کو دوبارہ کبھی رینیو بھی نہیں کیا گیا پرشن آثورٹی کے پاس جاتے ہیں 1848 میں واپس جرمنی جانے کے بات کولون پہنچنے کے بات وہ پرشن آثورٹی کے پاس جاتے ہیں اور سٹیزن شپ رینیو کرنے کی اپیل کرتے ہیں لیکن پرشن آثورٹی مارکس کے دوارہ دیئے گئے سٹیزن شپ رینیو کرنے کے اس اپیل کو خالیج کر دیتے ہیں اس کے باوجود بھی 1848 میں مارکس جرمنی میں ہی رہتے ہیں 1848 میں جرمنی میں مارکس اپنا ایک نیا نیوز پیپر شروع کرتے ہیں اس نیوز پیپر کو شروع کرتے ہیں 1848 میں اور اس نیوز پیپر کا پہلا ایڈیشن جون 1848 میں پبلش کیا جاتا ہے نیوز پیپر پبلش ہونے کے تورنت بات پرشن آثورٹی ایکشن میں آتی ہے پرشن آثورٹی اس نیوز پیپر کو بند کر دیتی ہے اور مارکس سے کہتی ہے کہ جرمنی چھوڑ کر واپس چلے جائے مارکس جرمنی سے دوبارہ فرانس چاہتے ہیں لیکن اس بار فرانس بھی انہیں accept کرنے کو تیار نہیں ہوتا مارکس سویڈزرلینڈ جانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سویڈزرلینڈ انہیں پاسپورٹ دینا نہیں چاہتا فائنلی مارکس کو انگلنڈ کے طرف روک کرنا پڑتا ہے تو مارکس فائنلی انگلن چلے جاتے ہیں آگست 1849 آگست 1849 میں مارکس لنڈن پہنچتے ہیں مارکس کو لگتا مہینے لنڈن میں رہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ مارکس اپنے برتیو تک لنڈن میں ہی رہتے ہیں مطلب اپنے جیون کے انتم 35 ورش مارکس لنڈن میں ہی بتائیں گے انگلنڈ انگلنڈ یوروپ میں ہو رہے انڈسٹر ریولیوشن کا سینٹر تھا اور اس لئے انڈسٹر ریولیوشن کے جو نیگٹیف ایفیکٹس تھے وہی بھی انگلنڈ میں کلیرلی ویزبل تھے اور اب انڈسٹر ریولیوشن کے یہ جو نیگٹیف ایفیکٹس ہیں یہ مارکس کے آنکھوں کے سامنے تھے مارکس انہیں عبزر کرتے ہیں ورکنگ کلاس کے پور کنڈیشن کو عبزر ایکسٹریم پورٹی کے فیز سے گزرتے ہیں مارکس کے پورٹی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مارکس پورٹی کو دیکھتے ہی نہیں بلکہ خود بھی محسوس کرتے ہیں کال مارکس کا درد اور ان کا جو ہیٹریڈ ہے ہیٹریڈ سماج کے اس سوشو ایکنومک سسٹم کے پرتی جس کے وجہ سے سماج کے ادھکانش لوگوں کو ایک دینی استhti میں اپنا جیون یا پن کرنا پڑتا ہے مارکس کے یہ سبھی فیلنگز یہ سبھی ایموشنز ہمیں ان کے رائٹنگز میں نظر آتے ہیں لیکن لنڈن میں بتائے مشکل گھڑیوں میں فریدرک اینجل نے ہمیشہ اپنے فرنڈ کارل مارکس کا ساتھ دیا جب کبھی کارل مارکس کو فنانشل ہیلپ کی ضرورت پڑی تب فریدرک اینجل نے کارل مارکس کو فنانشل سپورٹ پروائیڈ کیا لنڈن میں رہنے کے دوران کارل مارکس کے پاس ایک ریگلر انکم کا سورس ہوا کرتا تھا کارل مارکس نیو یور ٹربیون کے لیے ارٹکل لکھا کرتے تھے اور انہیں ان آرٹکل کے لیے مطلب ہر آرٹکل کے لیے ایک پونڈ ملا کرتا تھا نیو یور ٹربیون کے لیے کارل مارکس آرٹکل لکھتے اور ہر آرٹکل کے لیے دوران مارکس کا آدھکانس سمیں پڑھنے میں ہی بھی تھا پریٹش میوزیم یا لائبری کی ریڈنگ روم میں کارل مارکس ہر دن 12 سے 16 گھنڈوں تک پڑھائی کرتے تھے اس دوران انہوں نے اپنی کئی important books complete کی لیکن 1867 1867 وہ ورش تھا جب کارل مارکس نے اپنے سب سے important book اپنے meganum opus کو publish کیا داس capital داس capital capitalism کا کیا گیا ایک بہت ہی detailed اور بہت ہی critical analysis آپ کو کارل مارکس کے اس book میں ملے گا داس capital میں لندن میں رہنے کے دوران کارل مارکس کچھ political organization سے بھی جڑے ان میں سب سے important تھا the international working men's association جسے short میں the international یا first international بھی کہتے ہیں the first international کو 1864 میں establish کیا گیا اور اس کے founding member میں کارل مارکس بھی موجود تھے اور اس international organization کو اس international working men's association جسے first international یا international کہتے اسے 1876 میں ڈیزولف کر دیا گیا مارکس کے جیون میں دو ایسی گھٹنائی ہوئیں جب مارکس کو لگا کی ان کے جو predictions ہیں وہ سچ ہو رہے ہیں ایک گھٹنا تھی 1848 کے revolutions یورپ کے کئی cities میں ہوئے جو revolutions تھے 1848 کے یہ ایک گھٹنا تھی ان revolutions کے دوران مارکس کو لگا کی یہ جو revolutions ہو سبھی European countries میں communism socialism آ جائے لیکن ان revolutions کو 1848 میں ہوئے جتنی بھی revolutions ہیں ان سبھی revolutions کو بعد میں suppress کر دیا گیا اور دوبارہ سے old system old regime کو restore کر دیا گیا دوسری گھٹنا تھی 1871 کی Paris commune کی گھٹنا 1871 میں فرانس کی راجدھانی Paris میں ایک revolution revolution ہوتا ہے یہ فرانس کی راجدھانی Paris تک ہی سی مد تھا اس لئے اسے Paris commune کہتے ہیں Paris 1871 میں ایک revolution ہوتا ہے national guard نام کا voluntary citizen organization تھا France ordinary citizen organization کے member تھے اور یہ revolution ہے اس organization کے دوارہ ہی لائے جاتا ہے March 1871 میں اس national guard کے دوارہ پورے governmental system کو capture کر لیا جاتا ہے اور سبھی governmental official کو ہٹا دیا جاتا ہے اور پورے Paris میں national guard کے دوارہ ایک revolutionary government کو establish کر دیا جاتا ہے France کی capital Paris میں national guard کا یہ control ہے یہ پورے 3 مہینوں تک رہتا ہے March April اور May اس کے بعد France کے government کے پیریس کے اوپر French government کے control کو establish کر دیا جاتا ہے جب Paris commune بنا March میں جب Paris commune establish کیا گیا تب Marx کو لگا کہ یہ workers revolution کا ایک example ہے Marx کافی encouraged تھے Paris commune کی گھٹنا کو لے کر اور Paris commune کے بننے 1871 मे Marx نے ایک book بھی لکھی Civil War in France یہ Paris commune کے support میں لکھی گئی بک ہے Karl Marx کے دوارہ لیکن Paris commune کو suppress کر دیا گیا تب کیول Marx کو نہیں بلکہ جتنے بھی supporters تھے جتنے بھی socialist communist thinkers تھے سب ہی کو بہت نراشا ہوئی پھر 1876 میں First International یا International Working Men's Association کو ڈیزولف کر دیا گیا First International کو ڈیزولف کرنے کے پیچھے Paris commune کا fail ہو جانا بھی ایک reason تھا 1871 میں Paris commune کا fail ہو جانا بھی ایک reason تھا 1876 میں First international کو dissolve کرنے کے پیچھے Paris commune کے fail ہو جانے کے بعد اور First International کو ڈیزولف کر دی جانے کے بعد Karl Marx کا fame ہے ان کا reputation وہ دھیرے دھیرے گھٹنے لگا اب پہلے کی طرح Karl Marx ایک public figure نہیں تھے ان کے health میں بھی لگاتار گراؤت ہو رہی تھی 1881 میں Karl Marx کی پتنی Jenny کی مرتی ہو جاتی ہے Karl Marx کو بہت دکھ پہنچ پہنچ 1883 میں Karl Marx کی سب سے بڑی بیٹی ان کی eldest daughter Jenny کی مرتی ہو جاتی ہے Karl Marx اور اتھک دکھی ہو جاتے ہیں اور جنی چین کے مرتی وں 11 لوگ موجود تھے Marx کے مرتی کو announce کرنے کے لیے The Times newspaper کے obituary column میں ایک چھوٹا سا note publish کے جاتا ہے کسی کو بھی اس وقت جب Marx کے مرتی ہوئی اس وقت کسی کو بھی اس بات پر یقین نہیں تھا کہ Karl Marx نے جیون پھر جو کچھ کہا جو کچھ لکھا وہ کبھی حقیقت بن پائے گا اس وقت کسی کو اس بات پر یقین نہیں تھا Karl Marx کے مرتیوں اس وقت کوئی بڑی گھٹنا نہیں تھی لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں Karl Marx کے مرتیوں کے بعد Marx کے philosophy کو دنیا کو سمجھانے کی سے میداری Friedrich Engels کے پاس چلی جاتی ہے Engels نے Karl Marx کے سب سے important work Das Capital کے 2nd اور 3rd volume کو publish کیا 1889 میں Engels نے The International Working Men's Association کو دوبارہ establish کیا 1895 میں Engels کی بھی مرتی ہو جاتی ہے 1917 میں first time Marx کے theory کو practice میں convert کرنے کی کوشش کی گئی Russian Revolution ہوتا ہے اور Soviet Union کو First Communist State کے روپ میں established کیا جاتا ہے 1919 میں Third International بنتا ہے Lenin کے دوارہ جسے Communist International بھی کہتے ہیں 1945 سے 1989 تک Cold War کا period چلتا ہے اور Cold War کے period کے دوران دنیا دو گھٹوں میں بڑھ جاتی ہیں ایک طرف Liberalism اور Capitalism کی Ideology اور دوسرے طرح Socialism Communism کی Ideology لیکن 1989 میں Soviet Union کے Dissolution کے بعد Soviet Union کے وگھٹن کے بعد Communism یا Socialism ایک International Movement کی روپ میں end ہو جاتا ہے لیکن Communism یا Socialism یا Marks کی تھیوری ایک International Movement کے روپ میں تو end ہو گئی Cold War کے end کے بعد لیکن Marks کی تھیوری آج بھی Universities میں academics کے field میں آج بھی وہ alive ہے آج بھی وہ پڑھی جاتی ہے سمجھی جاتی ہے اور آج دور میں بھلے Capitalism Liberalism کا آج کا دور ہے ایک Dominant ideology ایک Dominant view ہے لیکن Marks کی تھیوری ایک ماتر ایسی تھیوری ہے ایک ماتر ایسا view ہے جو capitalism کا ایک alternative ہمارے سامنے present کرتا ہے اگر کوئی alternative ہے ایک سٹیک alternative ہے تو وہ آپ کو Marks کی تھیوری ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنی واد